سبسکرائب کرے الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل کو اور بل کا آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے اپ ڈیٹ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوسک اندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ کیسے آپ نے ایک اٹومیٹک چینجور سوچ بنانا ہے ٹو سپلائی سسٹم کے لئے اگر آپ کے گھر میں دو سپلائی ہے یہاں کسی بھی جگہ پر آپ کے پاس دو سپلائی آویلیبل ہوتی ہے اور آپ اس کے لئے ایک اٹومیٹک چینجور سوچ بنانا چاہتے ہو کہ اگر ایک سپلائی آویلیبل ہو تو وہ آن ہو اگر دوسری ساہ سپلائی آویلیبل ہو تو وہ لوٹ کے طرف چلی جائے تو یہ سب دو سٹپ آپ نے کیسے لینے ہے آپ نے سنگل پیس کے لئے کیسے کرنا ہے تری پیس کے لئے کیسے کرنا ہے آپ اس ویڈیو سے سمجھ سکتے ہو تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو سنگل پیس سے سکھاؤں گا اگر آپ نے تری پیس سے کرنا ہے سیم یہی طریقہ ہے میرے ساتھ اس ڈائیگرام میں ایک ایم سی بی سرکٹ بریکر دو ایم سی بی سرکٹ بریکر ہے ڈبل فول کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میرے ساتھ ہے مگنیٹک کانڈیکٹر جس میں میں ایک مگنیٹک کانڈیکٹر ایک سپلائی کے لئے یوز کروں گا اور دوسرا مگنیٹک کانڈیکٹر جو ہے وہ دوسرے سپلائی کے لئے یوز کروں گا یہاں پر میں نے یہ ہوم کا ایک پکچر لگایا لوڈ اس کو میں نے لوڈ منشن کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے اس میں ہم جو سسٹم کریں گے وہ ہوگا ایک انٹر لاکنگ سسٹم یعنی اگر ایک سپلائی چالو ہے اور دوسری سپلائی اویلیبل بھی ہے تب بھی ہمارے ساتھ لوڈ کے طرف صرف پہلی والی سپلائی جائے گی دوسری سپلائی نہیں جائے گی اور جب پہلے سپلائی جو ہے وہ آپ ہو جائے گی اور دوسری سپلائی اویلیبل ہوگی تب ہمارے ساتھ یہ دوسری سپلائی جو ہے وہ لوڈ کے طرف چلے جائے گی تو اس سسٹم میں یہی ہے اگر آپ اس میں پیورٹ لائن کرنا چاہتے ہو یعنی اگر آپ کو ایک سپلائی آپ کو جو کمپلیٹ الٹیج ہے وہ پروائیٹ کرتی ہے اور وہ آپ کی پیورٹ لائن ہے آپ کی پسندیدہ لائن ہے تو اس کو اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہو یعنی وہ سپلائی اگر اویلیبل نہیں ہے اور آپ کی جو دوسری سپلائی ہے وہ اویلیبل ہے وہ آپ کے گھر کو چالو ہے اور پہلے سپلائی آ جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہی سپلائی جو پہلی سپلائی ہماری پیورٹ لائن ہے وہی لوڈ کے طرف چلی جائے تو اس کے لئے آپ کو اس سرکٹ کے ساتھ ایک ریلی لگانی ہوگی بہرحال وہ آنے والی ویڈیوز میں میں ایکسپلائن کروں گا کہ کیسے وہ چینجور بنانا ہے اس ویڈیو میں صرف ہم ایک ایسا چینجور بنائیں گے جس سے ہمارے ایک سپلائی اویلیبل ہوگی تو وہ چالو ہوگی اور دوسری سپلائی اویلیبل ہونے کے ساتھ بھی تب تک نہیں آن ہوگی جب تک فیلی سپلائی آف نہ ہو جائے تو یہاں سب سے پہلے میں نے نیوٹل اور پیس جو ہے وہ اس ایم سی بی سرکٹ بریکر کو کنیٹ کیا یہ میرے ساتھ سپلائی ون ہے اور اسی طرح یہ لائن ہے وہ بھی اس ایم سی بی سرکٹ بریکر کو کنیکٹڈ ہے اس کے بعد سپلائی ٹو ہے تو وہ بھی اس ایم سی بی سرکٹ بریکر کو کنیکٹ ہے اور اسی طرح یہاں پر بھی کنیکٹ ہو گیا نیچے سپلائی آئے گی تو مگنیٹک کانڈیکٹر کی جو مین کانٹیکس ہے اس میں کنیکٹ ہو جائے گی اسی طرح یہ دوسری سپلائی بھی دوسرے مگنیٹک کانڈیکٹر کی من کانٹیکس میں کنیکٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ جو سپلائی ہے وہ آپس میں دونوں مگنیٹک کانڈیکٹر کا ایک کنیکشن بنے گا اور نیوٹل بھی لوٹ کے طرف چلا جائے گا اور اسی طرح لائن بھی لوٹ کے طرف چلا جائے گا جیسے کہ یہ لوٹ کے طرف نیوٹل جا رہا ہے اور اسی طرح یہ لائن جو ہے وہ بھی لوٹ کے طرف چلا گیا ہے اب ہم اس میں جو ہے ایک کنٹرول وائرنگ یا اس کو ہم ایک انٹرلاک سسٹم ویرنگ کریں گے جس میں ہمارے ساتھ اگر ایک کانڈیکٹر آن ہے دو دوسرا کانڈیکٹر تب تک آن نہیں ہوگا جب تک پہلا والا کانڈیکٹر آب نہ ہو جائے تو سب سے پہلے ہم اس دوسرے کانڈیکٹر کا جو نیوٹل ہے وہ اس کوائل کو پروائیڈ کر دے گے مگنیٹک کانڈیکٹر کے کوائل کو یہاں پر پروائیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ اے ون کو پروائیڈ ہو گیا اور اس کے بعد یہاں یہ جو لائن سپلائی ہے یعنی جو دوسرے سپلائی ہے اس کی جو لائن ہے فیض وائر ہے وہ پہلے کانڈیکٹر کی انسی کانڈیکٹ میں کنیکٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کانڈیکٹر کے انسی کانڈیکٹ میں کنیکٹ ہوگیا اور اس انسی کانڈیکٹ سے جائے گا اس دوسرے کانڈیکٹر کے کوائل کو یعنی جو ہمارے ساتھ اے ٹو ٹرمینل ہے تو اگر ہمارے ساتھ یہ کانڈیکٹر آب ہے تو یہاں سے لائن سپلائی جائے گی اس نارملی کلوز میں اور نارملی کلوز کے بعد یہ سپلائی آ جائے گی اس کانڈیکٹر کو تو یہ کانڈیکٹر آن ہو جائے گا اگر اس صورت میں یہ کانڈیکٹر آن ہوگا اور یہ سپلائی آ بھی جائے تو یہاں پر یہ جو انسی ہے یہ اوپن سرکٹ ہوگا یعنی نارملی کلوز جو ہے وہ انٹرنلی اوپن سرکٹ ہوگا تو اس وجہ سے یہ کانڈیکٹر تب تک آن نہیں ہوگا جب تک یہ کانڈیکٹر آف نہ ہو جائے اسی طرح سیم ہمیں یہ کانڈیکشن پالو کرنا ہے دوسرے کانڈیکٹر کے ساتھ جو پہلے والا ہے نیوٹل ہم نے کوائل کو پروائیڈ کر دیا اس طرح اس کا جو لائن ہے دوسرے کانڈیکٹر کے ان سی کو اور اسی طرح ان سی سے لے کر ہم سپلائی پروائیڈ کر دیں گے اس پہلے کانڈیکٹر کے کوائل کو تو یہی سمپل کانڈیکشن ہے اگر آپ کو یہ چینجور بنانا ہے بے شکہ آپ اسی طریقے سے بنا سکتے اگر آپ نے اس کے ساتھ پیورٹ لائن کا آپشن ایڈ کرنا ہے تو آپ ایک ریلی کا استعمال کر کے پیورٹ لائن بھی بنا سکتے اس کے ساتھ یہ آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے رہے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیجئے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ